آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ ہریانہ پولیس نے آندولنکاری کسانوں پر کئی گمبھیر آروپ لگائے ہیں اور کہا ہے کہ شمبو بورڈر پر اکھٹا ہوئے کسان بار بار پولیس کو اکسانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان میں سے بہت سارے کسان ہریانہ میں قانون ویوستہ کو بگاڑنا چاہتے ہیں اور آج پنجاب اور ہریانہ کے شمبو بورڈر پر ایک بار پھر سے پولیس اور کسانوں کے بیچ ٹکرا ہوا جس میں کئی آندولنکاری کسان گھائل ہو گئے ہیں جبکہ بڑی سنکھیا میں کسانوں نے بھی پولیس پر پتھراو کیا اور اس کی وجہ سے شمبو بورڈر پر آج دن بھر تناو بنا رہا ہریانہ پولیس کی طرف سے ہم اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ جو بھی یہ اتپاک مچا رہے ہیں آندولنک کے نام پر جو اپنے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم یہ آندولنکاری کسانوں نے بھی پولیس پر پتھراو کیا تو جو آندولن کے نام پر اتپاک مچا رہے ہیں جو پولیس پورس پر جنہوں نے پتھراو کر رہے ہیں جو پتھر توڑ توڑ کے تیاریاں کر رہے ہیں تو یہ ویڈیو اسی لیے جاری کر آ گیا ہے پبلک کے لیے کہ ہم ان کی پہچان کرنا چاہتے ہیں تو پبلک سے اپیل ہے آپ ان کی پہچان کر کے ہمیں بتائیے جو بھی کڑا سے کڑا جو ہماری طرف سے ایکشن ہوگا ان کے ہلا ہریانہ پولیس کے ان عاروپوں پر کسانوں کے نیتا جگجیت سنگھ ڈلے والا نے بھی آپ سے تھوڑی دیر پہلے کہا ہے کہ زیادہ تر یوہ کسان انبھاوی نہیں ہے اس لیے وہ جلدی بھڑک جاتے ہیں اور یہ ہنسا کئی بار اس لیے بھی ہوتی ہے یہ جو گھٹنائیں گھٹ رہی ہیں نا وہ ادھر سے ہم آ کر ہیدھر ہمارے لوگوں کو برکانے کا کام کرتے ہیں اور برکا کر ان کو وہاں بے جاتے ہیں اور ہمارے کسان ہمارے نوجوان ہماری جوڑا اتنے ایکسپیرینس والی نہیں بچے ہیں چھوٹے ہوتے ہیں بڑھک جاتے ہیں تو اس بات کو ہمیں تھوڑا دھیان میں ہمیں بھی رکھنے تھے کہ ہم کسی کے بہکاوے میں نہ آئے اور ڈلے وال کا ایک نیا بیان تازہ بیان اس پوری ہنسا کو لے کر آیا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے جس میں انہوں نے اس پوری ہنسا کے لیے ہریانہ پولیس کو ذمہ دار ٹھیرایا ہے وہ بیان بھی جو ان کا تازہ بیان آیا ہے اب آپ وہ سکھیں جو یہ شیلنگ ہو رہی ہے یہ ہمیں تھوڑا ہم بھی شنجم بنا کر رکھیں ان کو موقع نہ دیے جائے تاکہ وہ ہمارے اوپر کسی طرح کا بھی حملہ کر پائیں کل ہم نے بڑے جور سے وہ بات رکھی وہاں پہ یہ دیکھئے یہ مرٹار کے ساتھ کسانوں کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے وہ جو مرٹار ہے وہ وہ عام صدار نے تھیار نہیں ہے وہ دروازے توڑنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے اور اتنا خطرنا کا دیار اگر ہمارے کسانوں کے اوپر آ کر گرے گا تو کتنا نقصان کرے گا آج انہوں نے ایک ویڈیو زاری کیا ہے انہوں نے اپنے اس گناہ کو اس میں شپانے کا پیاس کیا کہیں سے وہ ویڈیو لیا ہے ہتا نہیں کہیں سے لیا ہے لیکن اس کو ابھار رہے ہیں کہ یہ دیکھئے ان کے لڑکے ہمیں اکسا رہے ہیں میں ادھر سے بھی سبھی ہمارے یوہوں کو نمیدن کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی ایسا موقع ان کے ہاتھ نہ دیں جس طریقے سے وہ آپ کا نقصان کرتا ہے یہ جو گھٹنائیں گھٹ رہی ہیں نا وہ ادھر سے ہم آ کر ادھر ہمارے لوگوں کو برکانے کا کام کرتے ہیں اور برکا کر ان کو وہاں لے جاتے ہیں اور ہمارے کسان ہمارے نوجوان ہمارے یوہا اتنے ایکسپیرینس والے نہیں ہیں بچے ہیں چھوٹے ہوتے ہیں بھڑک جاتے ہیں کوئی اگر برکانے والا آ جائے تو اس بات کو ہمیں تھوڑا دھیان میں ہمیں بھی رکھنے سے یہ کہ ہم کسی کے بہکامے میں نہ آئے اور اس آندولن کے بیچ آج سنیخت کسان مورچہ اور مزدور سنگھ نے گرامین بھارت کے علاقوں میں بھی بند کا آوان کیا تھا جس کی وجہ سے پنجاب ہریانہ پچھمی اتر پردیش اور دلی میں لوگوں کو بھیشن ٹریفک جیم سے سنگرش کرنا پڑا اور اس دوران ہریانہ کے لوگ سب سے زیادہ پربھاوت ہوئے پریشان ہوئے جہاں کسانوں کے پردرشن کی وجہ سے بس سیوائیں پوری طرح سے ٹھپ رہی ہیں یہ تصویریں میں آج آپ کو دکھا رہا ہوں دیکھئے نویڈا ڈلی گرگرام میرٹ گازیاباد جھجر اور سب جگہ آپ کو اسی طرح کا ٹریفک جیم آج نہیں بلکہ کئی دنوں سے ایسا ہی ٹریفک جیم دیکھنے کو مل رہا ہے لوگ پریشان ہو رہے ہیں عام جو جنتہ ہے جس کا اس آندولن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے وہ جنتہ بھی اب پریشان ہونے لگی ہے ان آندولنوں سے اور پنجاب کے محالی میں ڈلی سے آ رہی دو لڑکیوں کا پردرشن کاریوں سے پردرشن کاری کسانوں سے آج ایک جھگڑا ہو گیا جھڑپ ہو گئی بحث ہو گئی کیونکہ یہ لڑکیاں کسانوں کے ورود پردرشن سے اتنی ناراض تھیں اور ان سے پوچھ رہی تھی کہ کیا اس دیش میں سارے عدکار کسانوں کے پاس ہیں اور باقی عام لوگوں کے کوئی عدکار نہیں ہے حالانکہ کسانوں کا عارف ہے کہ ان دونوں لڑکیوں نے ان کے ساتھ آپتی جنک بھاشا اور آپتی جنک ویوار کیا اور اب شبدوں کا بھی انہوں نے استعمال کیا لیکن آج ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو دو لڑکیاں ہیں پنجاب سے ڈلی آ رہی ہیں ان کی گاڑی کو روک لیا جاتا ہے اندولن کاری جو کسان ہیں ان کے دوارہ کیونکہ آج بند کا آوان کیا گیا تھا اب یہ لڑکیاں کسانوں سے بحث کر رہی ہیں کہ آپ نے ہماری گاڑی کو کیوں روکا آج ب میں ہماری ہے کہ میں ہے جو کسانوں سے بہتے ہیں اس نے کسانوں سے بکاک دا ہے اور ہیں کہ میں صرف کر کے گاڑی کی ہے کہ میں اب کوئی لڑکیاں ہے اندولن کھلا کیاً جنگ کوئی لڑکیاں کا لڑکیا ہے آپ کوئی لڑکیاں ہیں آپ کوئی لڑکیاں کر رہا ہمارے ہو اس دنے میں ڈلی آدھر اسٹر کوئی لڑکیاں ہے موسیقی 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 اب ہمارے دیش میں اس بات کو لے کر بحث چل رہی ہے کیا ویرود پردرشن کا ادھکار اسیمت ہو سکتا ہے اور کیا اس دیش میں عام لوگوں کے کوئی ادھکار نہیں ہے اگر کوئی آندولنکاری لوگ کہیں سڑک پر بیٹھ کر یا کہیں بھی بیٹھ کر آندولن کر رہے ہیں تو کیا ان کے آندولن کرنے کے ادھکار ایک دوسرے عام ناغرک کے ادھکاروں پر حاوی ہو جائیں گے آپ خود ایک بار سوچ کر دیکھئے کہ ان راجیوں میں یہ جو لاکھوں کروڑوں لوگ اس آندولن کی وجہ سے پریشان ہو رہے ہیں کیا ان کے اپنے کوئی ناغرک ادھکار نہیں ہے اور اگر ان کے ادھکار ہیں تو کیا اس پر ہمارے دیش میں بحث نہیں ہونی چاہیے بات نہیں ہونی چاہیے ہمارے دیش میں ویرود پردرشن کے ادھکاروں کو اسیمت مانا جاتا ہے جبکہ یہ ادھکار اسیمت نہیں ہیں اور یہ بات ہمارا سمیدھان تو کہتا ہی ہے بلکہ ہمارے دیش کی سروچ عدالت سپریم کورٹ نے بھی اس بات کو مانا ہے کہ ویرود پردرشن کا ادھکار اسیمت نہیں ہو سکتا آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات سپشٹ کرنا چاہتا ہوں ہم کسانوں کے خلاف نہیں ہیں ہم کسانوں کا یہ جو آندولن ہے اس کے بھی خلاف نہیں ہے یہ لوگ تنتر ہے لوگوں کو اپنی پوری بات کہنے کا ادھکار ہے ویرود پردرشن کرنے کا ادھکار ہے ویرود جتانے کا ادھکار ہے الگ الگ مادیم سے لوگ کوئی بھی ویکتی ہو وہ اپنا ویرود جتا سکتا ہے اس لئے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کسانوں کی مانگیں صحیح ہیں یا غلط اس پر ہماری یہ ٹپڑی نہیں ہے ہماری ٹپڑی صرف اس بات پر ہے کہ ہمارے دیش میں پورے سال کوئی نہ کوئی پردرشن کوئی نہ کوئی پروٹیسٹ کوئی نہ کوئی جلوس دھرنا پردرشن چلتا رہتا ہے اور اس کی وجہ سے ہمارے دیش کے ہی لوگ پریشان ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ہر مہینے کوئی نہ کوئی بند کا آوان ہو جاتا ہے جس میں بازار بند ہو جاتے ہیں باقی سویداؤں کو بند کرنے کے لئے کہہ دیا جاتا ہے بسیں نہیں چلیں گی ٹرین نہیں چلیں گی ٹرین کی جو ریل کی پٹری پر لوگ بیٹھ جاتے ہیں ریل نہیں چلنے دیں گے ایسے میں جن لوگوں کو ریل میں سفر کرنا ہے بس میں سفر کرنا ہے سڑک سے سفر کرنا ہے کیا ان کے ادھکار سماپت ہو جاتے ہیں ہمارے دیش میں یہ ادھکار ابیوکتی کی آزادی کے ادھکار کے تحت لوگوں کو ملتا ہے ویرود کرنے کا ادھکار جس کا ذکر سمیدھان کے انوچھد انیس میں بھی کیا گیا ہے لیکن یہاں بڑی بات یہ ہے کہ اگر کسی ناغرک کے ادھکاروں سے کسی دوسرے ناغرک کے ادھکار پربھاوت ہو رہے ہیں تو اس تحتی میں ویرود پردرشن کی ابیوکتی اسیمت نہیں ہو سکتی یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ کسان کے آندولن کی وجہ سے دیش کے باقی عام لوگوں کے مولتا کا ادھکار سماپت ہو جائے ان کا اپنے کام پر جانے کا ادھکار سماپت ہو جائے ان کا سڑکوں پر نکلنے کا ادھکار سماپت ہو جائے ان کا اس دیش میں اپنی سوچہ سے کہیں بھی جانے آنے کا ادھکار سماپت ہو جائے روزی روٹی کمانے کا ادھکار سماپت ہو جائے پریقشہ دینے کا عدیقار سمافت ہو جائے اسپطال پہنچنے کا عدیقار سمافت ہو جائے اپنے دفتر پہنچنے کا عدیقار سمافت ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا لیکن ابھی ہو یہی رہا ہے اور اس کا ایک کارن یہ ہے کہ بھارت میں too much democracy یعنی ضرورت سے زیادہ لوگ تنتر ہے اور اس تحتی کے لیے کہیں نہ کہیں ہماری سرکاریں بھی ذمہ دار ہیں کیونکہ یہ سرکار کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس دیش میں کسانوں کے بھی عدیقاروں کا علنگن نہ ہو لیکن ساتھ ہی عام لوگوں کے بھی عدیقاروں کا علنگن نہ ہو یہ جو balance بنانے کا کام ہے یہ قانون ویوستہ کا کام ہوتا ہے سرکار کا کام ہوتا ہے لیکن ابھی ہماری سرکاریں ایسا کرنے میں پوری طرح سے ناکام رہی ہیں کیونکہ سرکاریں جانتی ہیں سرکاروں کو کون چلاتا ہے سرکاریں الگ الگ پارٹیوں کی ہوتی ہیں اور یہ پارٹیاں جانتی ہیں کہ ہمیں چناؤ لڑنا ہے اور انہی لوگوں کے ووٹ بھی لینے ہیں پھر وہ تولتی ہیں کہ ان دونوں میں سے کس کا ووٹ کا پلڑا بھاری ہے اور جس کا ووٹ کا پلڑا بھاری ہوتا ہے پھر وہ سرکاریں اسی کے پکش میں چلی آتی ہیں اگر ووٹوں کا پلڑا بھاری ہے ووٹوں کی آوشکتہ ہے تو پھر سرکار جو آندولنکاری لوگ ہیں چاہے وہ کوئی بھی ہوں گے پھر ان کو چھڑتی نہیں کیونکہ انہیں جانتی ہیں کہ اس سے ووٹوں کا نقصان ہوگا کسانوں کا یہ آندولنکاری لوگ ہیں پرموکروپ سے ایم ایس پی پر راشنی قانون بنانے کے لیے ہو رہا ہے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں جس میں کسان یہ چاہتے ہیں کہ کندر سرکار کو ورش دو ہزار چھے میں آئی سوامی ناثن آیوک کی سفارش کے تحت فصلوں کا ایم ایس پی بڑھانا چاہیے اس پر قانون بھی بنانا چاہیے اور جس پر سرکار کی کسانوں سے باتچیت ابھی چل رہی ہے لیکن آج ہم نے آپ کے لیے کچھ اور نئے آنکڑے نکالے ہیں ہم ہر روز آپ کو آنکڑوں کے ذریعے نئی نئی جانکاری اور آپ کو اویر کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کو جانکا رہرانی ہوگی کہ اس سمیں انتراشتری بازار میں ایک کلو گرام گیہوں کی قیمت بیس روپے اٹھاون پیسے ہے جبکہ ہمارے دیش میں ایک کلو گیہوں کا ایم ایس پی بائیس روپے پچھتر پیسے ہے اور اس سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کیندر سرکار نے انتراشتری قیمتوں سے ہی زیادہ بھارت میں گیہوں کا ایم ایس پی تیہ کیا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود کسان اس ایم ایس پی کو اور بڑھانے کی مانگ کر رہے ہیں بھارت میں گیہوں کی جو فصل ہے اس پر ایم ایس پی کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور انتراشتری بازاروں میں گیہوں کا جو دام ہے اس سمیں پرتی کلو وہ کیا ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اب دیکھئے ڈلی دنیا میں ویرود پردرشنوں کی سب سے بڑی راجدھانی ہے جو کی بھارت کی بھی راجدھانی ہے اور جو ہم بات کہہ رہے تھے کہ جو آندولن ہے اور پروٹیسٹ ہے ویرود پردرشن ہے دھرنے ہیں بند ہیں یہ اسیمیت نہیں ہو سکتے کیا ہمارا پورا دیش سال کے پورے 365 دن صرف ویرود پردرشن ہی کرتا رہے گا اور اپنے ہی لوگوں کو پریشان کرتے رہیں گے اپنے ہی جو پروڈکٹیوٹی ہے دیش کی اس کو اور نیچے لے کے جاتے رہیں گے میں آپ کو صرف ایک ڈلی کا ادھاران آج دیتا ہوں ڈلی میں پرتی دن اوسطن 23 ویرود پردرشن ہوتے ہیں سوچئے ڈلی میں پرتی دن 23 ویرود پردرشن ہوتے ہیں اوسطن اور ورش 2022 کے مقابلے ورش 2023 میں ڈلی میں 70% زیادہ آندولن ہوئے تھے ورش 2023 میں ڈلی میں 241 دھرنے ہوئے 1627 ویرود پردرشن ہوئے 929 جلوس نکالے گئے 132 ریلیاں ہوئیں اور 107 بند اور بھوکھڑ تالے ہوئے اس سے آپ سوچئے کہ ڈلی کے جو لوگ ہیں یہ تو میں آپ کو صرف ایک شہر کے بارے میں بتا رہا ہوں اور کیونکہ بھارت کی پوری راجدھانی جو ہے اور راجنیتی ڈلی سے چلتی ہے اور ڈلی بھارت کی راجنیتی راجدھانی ہے اس لیے ڈلی میں اس پروٹسٹ سب سے زیادہ ہوتے ہیں تو اس کا اندازہ آپ سوچئے کہ ڈلی میں پورے سال صرف دھرنہ پردرشن چلتا رہتا ہے اور یہاں رہنے والے لوگ کتنے سہنشیل ہیں کہ لگاتار اس سب کے باوجود اپنے کام پر جاتے ہیں